موسیقی موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی ایر اردو نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سید وحب الہ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈاوتی ہیں ایک نظر دنبر کی ہم خبروں چھونی بورد ممران کی مدد میں چھے ماہ کی توسی خواہش مند امیدواروں میں مایوسی گرام پنچائت الیکشن میں شیوسنہ کو ملی ہار کے بعد شہر میں پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کشن چند تنوانی کو بنایا پارٹی کا ناظرین اعلا اور آزادی کے امرت محصو کے موقع پر دنبر جاری رہا شہر میں ریلیوں کا سلسلہ گھر گھر ترنگے کے پرجوش ناروں سے گونج اٹھا اور انگاب بات اب قبلی تفصیل سے سابق امیلے کشن چند تنوانی کو شیوسنہ نے اور انگاباد کا ناظرین اعلا مقرر کیا ہے اس تبدیلی کو بلدیادی انتقابات سے قبل اہم سمجھا جا رہا ہے شیوسنہ کی نئے سے تعمیر میں پارٹی سربراہ کی رہنمائے میں ایک نئی ایگزیکیٹیو کا اضافہ کیا جا رہا ہے اب شیوسنہ میں نئے نئے تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں شیوسنہ میں ہوئی اتھل پتھل کے بعد سابق امیلے کشن چند تنوانی پر سب کی نگاہیں ٹھیکی تھی ان کے حامیوں نے شہر بھر میں تنوانی کے تصویر والے پلے کارز بھی لگائے تھے جس میں لکھا تھا کہ صاحب فیصلہ لے اس لئے قیال کیا جا رہا تھا کہ تنوانی کو یہ اہدہ یہ عہدہ دیا جائے گا انہیں اب مہان نگر پر مک کے عہدے کے ذمہ داری دی گئی ہے اس مواد کا اعلان شیوسنہ کے ترجمان سامنا نے کیا ہے جو اس سے قبل اور انگاباد کے مرکزی امیلے پردیب جیسوال کے پاس تھا لیکن اب وہ شندے گروپ میں چلے گئے ہیں شیوسنہ نے آنے والے میونسپل کارپوریشن انتقابات میں امیلے پردیب جیسوال کے سامنے تنوانی کو نامزد کیا ہے کیونکہ حالی اگرام پنچائد انتقابات میں شندے گروپ نے بڑی کامیادی حاصل کی چھونی کانسل کے تحت دو سال سے انتقابات نہ ہونے کے بعد پرشاند تارگے کو جنہیں وزارت دفاع نے کانسل کا ایک رکن مقرر کیا تھا اب ان کی میاد میں دس اگست جو قتم ہونے والی تھی اسے بڑھا کر چھے ماہ کی توسی دی گئی ہے اس لیے چھونی بولڈ الیکشن میں شرکت کی اپوائش مند امیدواروں کو ابھی انتظار کرنا ہوگا مرکزی صدح پر انتقابات کے حوالے سے تحریکیں چل رہی ہیں وزارت دفاع نے تمام چھونی بولڈ میں منظور شدہ ارکان کا تقرر کیا تھا اب ان منظور شدہ ممران کی میاد قتم ہونے کو ہے اور الیکشن کی تاریخ تینا ہونے کی وجہ سے ان منظور شدہ ممران کی میاد میں اب توسیح کی گئی ہے وزارت دفاع نے جمعہ کو چھونی بولڈ کے منظور شدہ رکن پرشاند تارگے سمیت چھپن کیم کانسلوں کے اراکین کی مدت ملازمت میں توسیح کے احکامات جاری کیے ہیں کیم کانسلرز میں گوشتہ دو سالوں سے انتقابات نہیں ہوئے ہیں یعنی چھونی بولڈ میں اگلے سال اب انتقابات ہونے کا راستہ ہموار دکھائی دے رہا ہے اب چونکہ وزارت دفاع نے جمعہ کو دیر گئے فیصلہ کیا کہ قبول شدہ ارکان کی آخری تاریخ میں توسیح کی جائے گی لہٰذا چھونی بولڈ میں اب الیکشن لڑنے کے قوائش مندوں کو مزید چند ماہ انتظار کرنا پڑے گا اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نائب صدر کو براہ راست عوام سے منتقاب کرنے کے لیے سینئر سطح پر تحریکے چل رہی ہیں آزادی کے امرت محصو کے پیش نظر شہر کے مختلف اسکولوں میں ترنگا رہی لیا نکالی گئی اس موقع پر طلبہ اور اسادیزہ کا زبردست ردعمال دیکھا گیا ہر گھر تیرنگا ہر منتی رنگا چلا اونچو ملون سارے گھروں گھری ہا تیرنگا ہر گھر تیرنگا ہر منتی رنگا سواتنگا چا امرت محصو سازرہ ہو تستانا آپن سارے ناغریک 13 اوگس تے 15 اوگس درمیا ہر گھر تیرنگا بھیانات سامیل ہو ہر گھر تیرنگا ہر منتی رنگا چلا اونچو ملون سارے گھروں گھری ہا تیرنگا ہر گھر تیرنگا ہر منتی رنگا سواتنگا چا امرت محصو سازرہ ہو تستانا اپن سارے ناغریک 13 اوگس تے 15 اوگس درمیا ہر گھر تیرنگا ابھیانات سامیل ہو گیا دیشا چا ابھیمانانی سنما نشنا را اپلا تیرنگا چلا اپلیا گھراور ڈاؤ حکومتے ہندی کے جانب سے ملک کی آزادی کو 75 سال مکمل ہونے پر آزادی کا امرت محصو سارے ملک میں جوش وقروش سے منائی جا رہا ہے آج اس جشن میں اسکولی طلبہ و طالباد بھی پر جوش مظاہرے کرتے نظر آئے جی ہاں آج فاطمہ اردو پرائیمری سکول کرارپورا کے جانب سے دوسری ریلی نکالی گئی جس میں جماعت سوم سے لے کر ہفتم کے طلبانے اپنے ہاتھوں میں آزادی اور جشن سے متعلق ہورڈنگ سے لیے ہوئے جس میں دیش بھکتی کے نعرے لکھے ہوئے تھے کرارپورا کے مختلف راستوں سے گزرے ساتھ ہی ان کے ہاتھوں میں بھارت کے نقشوں کے ساتھ ساتھ بھارت جو ایک سونے کی چڑیا مانی جاتی رہی ہے چڑیا کی تصاویر بھی ہاتھوں میں لیے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے تاریخی روشن گیٹ تک پہنچی ہے اس دوران بچوں کے چہروں سے چھلکتے ہوئے قشی دے دنی تھی آزادی کے اس امرت محاصو کے قشی بچوں کے چہروں اور ناصروں سے ساکھ چھلک رہی تھی ریلی کا یہ سلسلہ نو اگست تک جاری رہے گا جہاں ملک بھر میں منائے جا رہے آزادی کے امرت محاصو کے موقع پر اور انگاباد شہر کے مختلف اسکولوں کے ذریعے ترنگا ریلی نکالی جا رہی ہے اس میں زیار علوم گرلز پرائمری اسکول نے ٹاؤن ہال کے اہتے میں ترنگا ریلی نکالی ریلی بھرکل گیٹ سے ہوتے ہوئے اسکول کے اہتے میں پہنچی جہاں پرنسپل امبیکر نصیر احمد نے طلبہ کی رہنمائی کی اور ان میں بسکیٹ تخصیم کیے اس کے ساتھ اقراء اردو ہائی اسکول میں بھی آج ترنگا ریلی نکالی گئی جس میں طلبہ نے جوش و قروش سے حصہ لیا ریلی مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئی مولانا آزاد ریسرچ سینڈر کے اہتے میں تحلیل ہوئی اسکول کے جانب سے مختلف پروگرام منقد کیے گئے اس موقع پر صدر مدرس صلاح الدین صدیقی جاوید محمد سابر سر علیاس فلاہی قان ریحان قان سید ممتاس جمیر احمد اور دیگر اساتذہ وہ طلبہ موجود رہے مولانا آزاد ہائی اسکول کے جانب سے بھی آج ترنگا ریلی نکالی گئی جس میں اسکول کے طلبہ نے ہاتھ میں ترنگا جھنڈا لے کر جوش وہ قروش سے حصہ لیا آج آزادی محسوس کا 35 سالگیرہ ہم منانے جا رہے ہیں انڈوستان کو آزاد ہو کے سائٹانی ہمارا جوید محسوس کو آزاد ہوا اور آج ہم 75 سالگیرہ منانے جا رہے ہیں جس میں ہم نے ہمارے اسکولوں کے محسوس آزاد ہائی اسکول جیال اولوم بوائز اسکول جیال اولوم گرل پرائیمر اسکول یہ تمام بچوں کی ریلی نکال کر ہم بچوں میں بلو اتنی کا رانشتی ایک آتما کا ہم جذبہ بہدہ کرنا چاہتے ہیں اور اس ریلی سے ہمارا تمام سماج کو ایک میسیج بھی جانا چاہتے ہیں کہ ہم جذب ہمارے ہندوستان میں رہتے ہیں ہم ہمارے ایکتہ کو قائم رہتے ہیں ہم جذب شکشن اور سماج کی جذب تراثی کس طرح کرتے ہیں اور شکشن حاصل کرتے ہوئے ہم ہمارے بچوں کو آگے بڑھائیں اس آزادی محسو پر ہم تمام کی طرف سے آپ تمام ہندوستانیوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آزادی کے امرت محسو کے زیمن میں آج مولان آزاد ہائی سکول ٹاؤن ہال سے تلوہ کی ریلی کلی گئی گئی اس ریلی کے اندر قریبا 900 تلوہ شریکت رہے اور ہمارے ساتھ میں ہمارے پاس دو پرائیمری سکول سے زیالوم گرس پرائیمری سکول اور زیالوم بوئیس پرائیمری سکول وہ بھی ساتھ میں شریکت ہیں ہمارے اس طرح سے تقریباً ساتھ ساتھ سو سے آٹھ سو طلبہ جو ہے ریلی میں شریکت تھی اس میں تلوہ کی جانے سے نعرے لگایا گئے یہ ہر گھر جھنڈا ہر گھر ترنگا یعنی کہ ہر گھر ہو ہر مکان ہو دکان ہو چاہے جو بھی ہو جہاں پر ترنگا لگانا لازمی ہے تیرہ سے پندر آگاس تک اس طرح کا میسیج دیا گیا اور طلبہ نے جس میں جو ہے جو شکھروز سے حصہ لیا اور تمام جن راستوں سے یہ ریلی گجری ہے ان کو انہیں بتایا گیا کہ جنڈی کی اہمیت کیا ہے اور یہ جو ہمارا امرت مہر سے بنا رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے یہ ان کو بتایا گیا اور طلبہ میں کافی جو شکھروز نظر آیا تمام طلبہ نے اس میں حصہ لیا اور یہ کافی اچھا ایونٹ رائی کیا میسیج دینا چاہیے تمام آج کوئی آزادی محسسوں یہ آزادی کے اس امرت محسسوں کے اوپر یہ پہلے مرتبہ ایسا اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے سیوی لوگز میں سے حصہ لے رہے ہیں اور مختلف کاریکرام اور آگے ہونے والے ہیں ہمارے پاس بھی اسی کے درائنگ کا مخابلہ ہے طلبہ میں تقریری مخابلہ ہے ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے گیت کا مخابلہ ہے اور پوزی لیلانہ ہے گیت کا مخابلہ بھی ہے وہ بھی ایونٹ ہے ہمارے پاس ہے بھی تو اس طرح سے یہ پندر آگستہ تک یہ تمام پرگرام ہونے والے ہیں اور میسیج یہ دینا ہے کہ بھی ہمارے دیش کی جو ہے ہمارے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا یہ ایونٹ ہے اور ہمارے یہ فرض ہے کہ اس کو ہم اچھے سے منائے اور تمام لوگوں کے میسیج دیں کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں جس دیش میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کے طرح ہم پیار کریں اور اس کی ترقی کے لیے ہم کام کریں ہندوستان کی آزادی کو 75 سال بھی چکے ہیں اور اس سال ہم آزادی کا عمرت محصو منا رہے ہیں اس سلسلے میں تیرنگا رہی دی جو ہے نکالی گئی اکھلوڑ دوبائی ہائیسکول کی جانب سے اور لوگوں کو یہ جاغب کیا گیا کہ وہ اپنے گھروں پر تیرنگا رہ رہے ہیں آزادی کا جشن منایا کیونکہ یہ 75 سال کا جشن ہے اور اس جشن کے سلسلے میں مختلف پروگرامز ہمارے سکول میں منخط کیا جا رہے ہیں طلبہ کے درمیان سپیچ کامپیٹیشن ہوئیس کامپیٹیشن ڈرائنگ کے مخابلے اور اس طرح بہت سرے مخابلے منخط کیا جا رہے ہیں جس میں طلبہ بڑے جو شکروس حصہ لے رہے ہیں کل پانچ اگست کو اسکول کی جانب سے ایک ریلے نکالی گئی جو نیوئسٹری کالونی سے ہوتے ہوئے ٹائمز کالونی رشید پورا اور مولان آدھر ریسرس سنٹر میں جا کر ختم ہوئی اور وہاں ایک شاندار پروگرام جو ہے انخط کیا گیا جس میں سرپرستوں نے بھی حصہ لیا اور اس موقع پر جو ہے سرپرستوں کی نشست کا انخواد بھی عمل بایا آج بھی شئر اگست کو نیوڑنگر کے مختلف علاقوں میں ہمارے سکول کے طلبہ نے لوگوں میں جو ہے بیداری پیدا کی ترنگے ریلی سے متعلق اس موقع پر ہم یہ ہاری عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ تین دن یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ آگست کو اپنے گھروں پر ترنگا ضرور لہرائیں اور امروط محصو بڑے جو شکروں سے منائیں شکریہ آزادی کے امروط محصو کے موقع پر آج بھارتی جنتہ پارٹی مہلہ مورچا کی جانب سے مہتما جو دیبابلے چوک اور امپورا سے شجرکاری کے لیے ایک بیداری ریلی نکالی گئی جو آئی ایم اے ہال میں اختتام تذیر ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی مہلہ مورچا کی جانب سے آج آزادی کی پچھتر سال مکمل ہونے کے موقع پر مہتما جو دیبابلے چوک اور رنگ پورے سے ایک ریلی نکالی گئی اس موقع پر سنجے کینے کر امیلے اطول ساوے امہ کھاپرے بسوراج پروین گھوگے منوچ پانگیکر سویتا کلکرنی دیپالی موکاشی وغیرہ موجود تھے بھارتی چا سواتنطرلا پنچاتو ارسوارش پورنا جالے آزادی کا امروط مہت سامنن دیش برہ مدے ہر گھر تیرنگا ای اعبیان رابولو جاتتے تیچاتلہ چا ایک بھاگ ملنن آج مہلہ مورچا نے پنچاتر جاڑ لاؤن آنی پرتیک ٹھکانی برکش دینڈی کارن آج ہاں سازرہ کلہ جاتا ہے تیانیمیتا سرو مہلہ بھگینی نامی کھپ کھپ شویت چاڑی تو آنی آزادی چا امروط مہت سامنیمیتا دیشا چے پرندرمدان آدرنیا نرینر بھائی موڈی اسٹیل، امیر بھائی شاہ اسٹیل جیپی نلڈا سہب اسٹیل، مہراشتہ چے مکہ منتری ایکناچ شندے اسٹیل مہراشتہ چے اپو مکہ منتری دیونجری فرندیو ساسل، یا سگین چا میک کھپ کھپ سادت میں لے خشووردن جابوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے میونسپل کارپوریشن کو بجٹ میں پانی کی فراہمی کے انتظامات میں ہزا اوپر کرنے کا پورزور مطالبہ کیا ہے پانی پوروٹے چے ستلی شہرات کی گم بھی رہے پانی پوروٹے چے ترکتو بجٹ مدھے کمی آسنے موڑے دیپورشتی نرمان زیدی ہے اور موڑن بجٹ واروا ہو اور پانی پوروٹے چے پرشن سوڑوں نے چیسی پیسا کھرچ کرا ہوا آسی ماجی ماننے ہیں دہ ورشا چا اکندریت سرائی آرث سنگلپی وقت کھوٹا کھنا بکتا اپلی آلانس لکشا دی یہ کن ساہاہزار کٹی روپے مہار مانی پر پالی کینی چے کھرچ کنی تیجا مادے فکت ساڑے ساہشے کٹی روپے سپانی پوروٹے چے کھرچ 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 کھر کھرچ 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 ک اس نے میں پانیپٹیوں اور گھرپٹی کا برتو ہے کہ میں 10 دنیا میں مہم طرح دکھنے کیلیں تمھی گھرپٹی اور پانیپٹی معبود نہیں تو اس کی معبود نہیں تمہیں کرا کرتے لئے ہمارے میں آپ جان چھوڑ ریمپورٹ کرو سے اسے دکھو ان لوگ پانیپٹی موپے دلے کمان بانتے ہیں تمہیں گھرپٹی ایک پانیپٹی ہی تھی تھی مسئلی تو جب اکتر ہیں موپانیپٹی اور پانیپٹی آگیاں ایک نظر پانیپٹی ہونے ناظرین کا پاک ہوچا ہے ایک مقتصر وقتے کا قبریں ابھی اور بھی ہیں دیکھتے رہیے ADL اور دنیوز ECG, X-ray Radiology, CT Scan, Pharmacy in Ayurveda & Yunani, Diploma Optometry, ITI Electrician Course 10. مہارشتر شیاسنا چاہ یشونتراؤں صفان مہارشتر مکتا ویدھیا پیٹھا چے BA Marathi & Urdu مادھیا, MA Marathi, Hindi, Ingresie & Urdu 10. مانمی حق گاندھی ویچار درشن, سمنترک پرمان پتر, بالسنگوپن کورس, نوکری ویوصائی سامبھرون ہی کورسز کرتا ہے ڈاکٹر ڈاؤ्ٹر ڈاؤč Eye موسیقی موسیقی ناظرین وقت کے بعد آپ سبی کا دوبارہ خیر ملتم ہیں دسویں اور باہر کی جماعت کے ہونہار طلبہ کا وحدت اسلامی ہندی کے جانب سے ساتھ اگشت کو منبطہ دونے والے پروگرام میں استقبال کیا جائے گا پروگرام میں انجنیرنگ میں سولہ گول بیڈل جیتنے والی طالبہ بچھرہ مطین بطور مہمان حسوس سے شرکت کرے گی پریس کانفرنس میں اس پروگرام کی جانگاری دی گئی مجھے وحدت اسلامی اورگنیزیشن اورنگباد یونیٹ کے انوائٹ کیا ہے مجھے اور میرے فاملی کو سونتھ اگسٹ کو اورنگباد میں ایک فیلسٹیشن پروگرام پندک کر رہے ہیں جو پورے اورنگباد کے طاپورز جو ہے 10th اور 12th standard ان کو فیلسٹیٹ کر رہے ہیں اور مجھے از اگسٹ آف اونر انوائٹ کیا ہے تاکہ میں سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر سکو اینکریج کر سکو ایڈیوکیشن کے لیے اور سپیشلی گرل سٹوڈنٹس ان کو انہیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ اپنے آگے کی بڑھائی پر فوکس کریں اور جو لڑکیاں ہیں وہ روپ آٹ نہ کریں اور چاہے آپ کو کتنے بھی چیلنجز پیس کرنا پڑے اپنے ایڈیوکیشن کو نہ چھوڑے اور جو آپ کا گول ہے اس پر فوکس کریں اور اپنے اچھیب میں حاصل کریں چاہے کوئی بھی چیلنجز آپ کے لائے میں آئیں اگر آپ کا رشتہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ مسبوت ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی تو بس یہ یقین رکھے اور اپنے جو گول سے اس کو کو اچھیب کرنے کے لئے کوشش کریں میں سپیشلی گول سٹوڈنٹس کو کہنا چاہتی ہوں اور جو پیرنٹس ہے جو لڑکیوں کو کم سمجھتے ہیں لڑکوں سے اور جنہیں ایڈیوکیشن نہیں دے رہے ہیں میں وہ پیرنٹس سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو لڑکے آپ کو کامیازی کی دے سکتے ہیں وہ لڑکیاں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے گھر بیٹی آئی ہے تو اللہ خود کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت میں کروں گا تو بنا کوئی ہچکی چھاہت آپ نے لڑکیوں کو پڑھائے پیرنٹس سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں بی جی پی کی جانت سے آج یہ کہا گیا کہ حال ہی میں ہوئے گرام پنچائت انتقابی نتائج کے بعد زلے سے شوسینہ کا قادمہ تہے جاوڑے ایکنا سندے گھٹا چا گروپ بر بر جو ویوتی زالی مجھے خریش شیو سے نا آنی خریش شیو سے نے بر اوبر ایکنا سندے گھٹا چاہتی جانتا پاٹی یوٹی کے لی تیا بدل چا کاؤتوک لوکانی گرام پنچائت چی نیون نوک بھر بھرون یہ دیون کے لے آسا مییا یاوڑے سانگتو آنی خریش شیو سے نا ایکنا سندے گھٹا چی خریش شیو سے نا آنی راہی لیلی شلک سے نا پسود دا ایکنا سندے آنی یا باجب سے نا یوٹی نا نیورو سرجان ڈاکٹر اشتیا آنساری نے بتایا کہ ایم جیم اسپتال میں ایک چار سالہ بچی پر دیماغ کی انتہائی پیچھتا سرجری کامیالی سے مکمل کی گئی آمی ایم جیم میڈیکل کالیج نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ میں دے ایک سسترے مہندو ٹیمور چی سسترے کیا سسترکریا کے لی جے خوب ریئر برین ٹیمور ہوتا آنی یہ پیشنٹ چار ورشا چی ملگی ہوتی جی آم چکڑے ایک گاواتو نالی تیلا میڈو دوک دکھی ہوتا دوڑا لے دیسالے کمی واتات ہوتا آنی دوکات چا جے سائز ہیتے واللہ ہوتا آمی تپاس کے لیے ورہا آمالا ہی جانو لے کہ تیلا میڈو مد میڈو چے آتلے بھاگات انٹرمنٹرگلر ٹیمور آمی مانتو آسا ایک ٹیمور آہے آنی تیچے فیٹنیس کے لیے آمی تیلا شسترکریا ساٹھی گیت لے تیلا ایک پاس تیسا ہتا آسا اپریشن سال لے آپریشن کرتا نا آمالا ہی جانو لے کہ کھوپ ٹیومور روٹین ٹیومور سار کا نائی ہے آمچہ کڑے اتتا پرینٹ دونہزار پیچھا جاست مارچہ دونہزار اکرہ پاسن برین ٹیومور آپریشن سال لے تر یا ٹیومور لے آمی تپاس ساٹھی پاٹھول ہی ٹیومور آپریٹ کرتا نا آمی دوربین واپرلی مائکروسکوپ آنی اینڈوسکوپ آپرون ہی پورن پانے ٹیومور کارڈالا آمی شسوی زالو آمچہ ٹیوم مادے ڈاکٹر نیتین کوٹی چا ڈاکٹر شوشیل شن دے آمچہ بروبر نیرو سرجن ہوتے آنی بھول تگنمہنون ڈاکٹر سنیتا کلکرنی میڈام ڈاکٹر کلکر میڈام ڈاکٹر بھالی صاحب ڈاکٹر بھولتے آمچہ دنیا ڈاکٹر سنیتین کنکل گزارipe ڈاکٹر خ losing میک ریفت آمچھتا کلکر میں ڈبھولتین مادے ڈو میں ڈاکٹر ڈو میں مائکروسکوپ آ voir دوسرا لہن بڑھان مدھے بلیڈنگ ٹولریٹ ہوتے نہیں ترہے آپریشن کرتا ہے نا خوب ملکار جی گیا بلیڈنگ وغیرہ کنٹرول کروں ہر اوہر ہی سٹیپ میں کروا لگتا ہے ساتھ آچہ آچہ آپریشن انتر آمی تی پیشنٹ سکسسپولی آمچہ آئیسیو ٹیم میں مینج کے لائنے تی پیشنٹ لاتا کاغی ہی ڈیفیسٹ نہیں خبروں کی سلسلے کو کم نہ کرنے سے پہلے آئیے گاو دہا ہے چھونی بورٹ ممران کی مدد میں چھے ماہ کی توسی خواہش مند امیدواروں میں مایوسی گرام پنچائت الیکشن میں شیوسنہ کو ملیہار کے بعد شہر میں پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کشن چند تنوانی کو بنایا پارٹی کا ناظرین اعالی اور آزادی کے امرت محصو کے موقع پر دن بھر جاری رہا شہر میں ریلیوں کا سلسلہ گھر گھر ترنگے کے پرجوش ناروں سے گونج اٹھا اور انگاباد ناظرین یہ تھی آج کی قبریں کل پھر ملاقات ہوگی نئے قبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے ایڈی ایڈ اردنیوز آواز ہر دل کی موسیقی